سپریم کورٹ نے فیض آباد دھرنا نظر سانے کیس کی 28 ستمبر کی سماعت کا تحریری حکم نامہ جاری کر دیا سیف جسٹس پاکستان قاضی فائز جسا نے کیس کا فیصلہ تحریر کیا جو چار صفات پر مشتمل ہے عدالتی حکم نامے میں کہا گیا ہے کہ تمام فریکین کو فیض آباد دھرنے سے متعلق حقائق پیش کرنے کا ایک اور موقع دے رہی ہیں فریکین کیس سے متعلق حقائق بیان حلقی کے لیے جمع کرا سکتے ہیں عدالتی حکم نامے میں مزید کہا گیا ہے کہ کیس میں تحریری جوابات ستائی سبتوبر تک جمع کرائے جائیں اور کیس کی سماعت یکم نومبر کو ہوگی عدالتی حکم نامے کے مطابق اٹانی جنلے نے کہا سے وزارت جفاف نے نگرسانی درخواستان مزید کارروائی نہیں چاہتی آئی بی، فیمرا اور پی پی آئی نے بھی متفرک درخواست قدریہ نگرسانی درخواستیں واپس لینے کیس قدا کی جبکہ درخواست ہزار شیخ رشید نے نیا وکیل کرنے کے لیے مزید مہدت کی استعداد کی درخواست گزار اجاز الحق میں فیصلے کے پیراگراف نمبر چار پر اعتراض اٹھایا اور دوران سماعت کے سن تعلق چار سوالات اٹھائے گئے حکم نامے میں مزید کہا گیا کہ کچھ درخواست گزاروں کی ادم حاضری پر انہیں ایک اور موقع دیا جاتا ہے عدالت میں شاہدہ کیا کچھ لوگوں نے عوام سطح پر کھا کہ انہیں معلوم ہیں کہ کیا ہوا تھا ان لوگوں کا کہنا تھا کہ فیض آباد دھرنا کیس نے عدالت میں ان کے نکتہ نظر کو مد نظر نہیں رکھا فیض آباد دھرنا کیس کے فیصلے کے پیراگراف سترہ کے تحت کے موقع فدالت کے لیے حیران کن ہیں حکم نامے کے مطابق عدالت نے فیض آباد دھرنا کیس فیصلے میں کہا تھا کہ کوئی بھی طریق آگے بڑھ کر تحریری طور پر اپنا موقع فیش کر سکتا ہے ایٹانی جنہوں نے کہا سیز آباد دھرنا ہی حدود وقت کے لیے تھا اور اس کے دائرہ اتیار کو وصیل نہیں کیا جانا چاہیے